ہمارے نبی کے گھر میں چالیس دن کھانے کو روٹی نہیں چولانی جلتا نو بیویاں بیوہ سے شادی اور اس کے یتیم بچے لے کے پال رہے ہیں ایسا نبی نسل روکنے کا حکم دے گا تمہیں دیکھو ایک نبی ہے جو غربت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے وہ شادی بھی کتنی کر رہے ہیں نو نو بیویاں ایٹا ٹائم ان کے خرچے نو گناہ بڑھ گئے ہیں نا ہم لوگوں سے اور اپنی نسل بھی نہیں روک رہے وہ تو اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی اس میں بڑی حکمتیں تھی تاکہ نبی کے اولاد میں بیٹا نہیں اللہ نے دیا بیٹے ہوئے تو اٹھا کیونکہ آپ آخری نبی ہیں کیونکہ جو نسل چلتی ہے نا پیغمروں کی تو ساری اولادوں میں چلتی ہے نا تو اللہ نے آپ کو نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا تاکہ نبوت کا کل دروازہ بند ہو جائے کوئی آپ کی نرینہ اولاد ہو ہی نہیں کہتا کہ کوئی بات میں کہہ سکے کہ نبی آ سکتا ہے نہیں ہیں اس میں بڑی حکمتیں تھی لیکن ہمارے نبی غربت کی انتہا پہ نو بیویاں ایک ام سلمہ جو بیوات تھی ان سے بھی نکاح کیا انہوں نے کہا میرے بچوں کا کیا ہوگا فرمایا بچے بھی لے آؤ ہمارے ہاں لبرل طبقہ ہے وہ کہہ رہے اپنے بچے پیدا نہ کرو اس سے تمہاری آمدن کیا ہو جائے گی کم پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں اتنی کم جتنی میری ہے یعنی نبی بزوانے حال بتا رہے ہیں اتنی تو کسی کی بھی کم نہیں ہو سکتی اور ایسے میں میں پیدا کرنا تو دور کی بات دوسروں کے بچے بھی کیا کر رہا ہوں